The government relieves all this stuff, relieves, relieves, it's in the government The government relieves all this stuff, relieves, it's in the government The government relieves all this stuff, relieves, it's in the government The government relieves all this stuff, relieves, it's in the government لوگ صاحب ہاں میں مہنگائی پر بات شروع ہو گئی ہے حساب لیا اور دیا جا رہا ہے کیسے؟ وہ ان تصویروں میں دیکھ لیجئے یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ فینانس منسٹر صاحبہ آپ نے غریبوں کے چراغ کو گل کر دیا آپ نے دولت مندوں کی ہوا میں زعفہ کر دیا آپ نے غریبوں کے راستے پورے بن کر دیئے اور شاہ سر شاعر نے صحیح کہا تھا دیش کے پدان منطری کے بارے میں کہ جو کہتا تھا تارے تارے توڑ کر لاؤں گا جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا اس نے آسمانی گرا دیا مجھ پر گاری نہیں چلتی آرہے تو بیٹ تم کو کیا پتا ہے بیٹو میں کہتی ہوں کہ یہ سبجی اگر میں کچھا کھا جاتی ہوں کیونکہ اندھم نہیں ملتا ہے کئی باتیں نکلی ہیں لوگ صبح میں کس نے 80 کروڑ گریبوں کا فری فنڈ کا کھانا گنا دیا کون لوگ صبح میں مہنگائی کی تصویر بتانے کے لیے کچھا بینگن کھانے لگا ترنمول کانگریس کی سانسد نے کسے فٹکار لگا دی پوری تصویر دکھائیں گے بتائیں گے کہ راج صبح سے کون کون سے بل پاس ہو گئے ہنگامہ تھما یا بڑھ گیا چلیے شروع کرتے ہیں سانسد میں آج پہلے لوگ صبح سانسد کے مونسون ستر کا گیار مادے لوگ صبح کی کاروائی شروع ہونے کے ساتھ برمنگھم کی میزوانی میں کھیلے جا رہے 22 ویں کومن ویلتھ گیمز میں بھارت کو ملے پدگوں کا ذکر کرتے ہوئے کھلاریوں کو بڑھائی دی گئی اس کے بعد صدر میں پرشنکال شروع ہوا کاروائی کے بیچ وپکشی دلوں کے سدس نارے بازی کرنے لگے اس بیچ ارجن رام میگھوال نے داموں میں بڑھوتری پر چرچہ کو لے کر کیا کہا یہ بھی سنیے لوگ صبح دیکھ اوم بیڑا نے ہنگامہ کر رہے سدس سے اسے کہا کہ اس طرح سے سدن چلانا اوچت نہیں ہے اس کومنٹ کے ساتھ ہی لوگ صبح کی کاروائی کو دوپہر بارہ بجے تک کے لیے اس تھگیت کر دیا گیا ہنگامہ نہیں تھما کاروائی پھر شروع ہو گئی وپکشی دلوں کے سدسیوں نے نارے بازی کی مانگ ہوئی کہ نلمبت سدسیوں کا سسپنشن واپس لیا جائے مہنگائی پر چرچہ کرائی جائے اس بیچ سدن کے پٹل پر سدسیوں نے دستاویز رکھے وپکش کے ہنگامے کے بیچ کیندری منتری دھرمیند پردھان نے کیندری ویشو ویدیالے آدھینیم 2009 میں سنشو دھن کرنے کے لیے ایک ویدھے اک پیش کرنے کا انورود کیا انمتی کے ساتھ ویدھے اک کو پرستابت کیا گیا لوگ صبح میں ہنگامہ تیز ہو گیا پیٹھا سین راجیندر اگروال نے ہنگامہ کر رہے سدسیوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی پھر بھی ہنگامہ نہیں تھما کاروائی کو اب دو پہر دو بجے تک کے لیے اس تھگت کر دیا گیا کاروائی پھر سے شروع ہونے کے ساتھ ہی لوگ صبح ادھیاکش نے کہا پچھلے دنوں اس سدن میں ہوئی گھٹناوں نے مجھے بھی آہت کیا ہے اور دیش کی جنتہ کو بھی یہ سب دیکھ کر دکھ پہنچا ہے لوگ صبح ادھیاکش اوم بیلڈا نے سبھی سدسیوں سے سدن کی مریادہ بنائے رکھنے کا انورود کیا اس کے بعد کانگریز سانسد ادھیر انجن چودری نے نیلمبت سانسدوں کو بہال کرنے کی مانگ کے ساتھ پھر سے راشترپدی پد پر ہوئے بیواد کا ذکر چھیڑ دیا سیر آپ کے جو بات کہیں ہیں آہات ہوئے ہیں چوٹ ہوئے ہیں سیر مجھے بھی سنکا برا لگ رہے ہیں سدن میں نہ پکس نہ بپکس کسی کی طرف سے کوئی برتب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹھا سنکو یا کوئی ہمارے دیش کی کوئی مہان جو پدے ہیں جہاں ہمارے پردان منطقی راشترپدی جو جو رہتے ہیں کسی کی اور ہمارے کوئی پرتیسٹان کی کوئی چوٹ پہنچے کیوں ہم ایسا کریں گے لوگ ہمیں بھیجتے ہیں یا ہمارے کوئی جیمیداری نبھانے کے لیے ایسا نہیں سب لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ گروان میں جھاک کے تو دیکھو پہلے گروان میں جھاک کر دیکھو کہ ایک دوجہ سے الجام لگانا بہت آسان ہوتے ہیں سر بات یہ کہ سر ہم چاہتے ہیں شروع کی دن سے کہتے ہیں کہ سر ہمارے جو نیرم بھی صدی سے ہیں ان کو سب بحال کرنے کے لیے آپ ہمیں ہمیں تھوڑا موقع دیجئے کیونکہ سر عام لوگ کی بات رکھنے کے لیے کبھی کبھی بڑے جوڑ شوڑ سے ہمیں مددہ اٹھانے پڑتے سرکار کی ربعیہ کی چلتے کبھی کبھی ہمیں پردرشن بھی کرنا جروری ہوتے ہیں اس لیے میں چاہتے ہوں یہ سارے سمدھان نکلنے کے لیے ایک جنرل پرپس میٹنگ بلائے جائے ایک رولز کمیٹی بلائے جائے اور سارے بپکز ستتبک سب مل کر اس میں سر چچا کر کے عام صحیمتی بن کے کچھ اپائی نکل آجائے سر آپ کو دکھ دینے کے لیے ہم کوئی بھی میمبر ہی نہیں آتے اور ہماری پکز کی جو میمبر ہے یہ آپ کو دکھ دینے کے لیے ان کا جراسہ بھی منسہ جراسہ بھی ناپا کی ردے کبھی نہیں رہتے یہ میں بڑے دبے کی رد کہہ سکتا ہوں اگر آپ کو چوٹ پہنچی ہو میں جرور اس بیشائی کو لے کر ہمارے سارے میمبر اسے بات کر کے اگلے دین آپ کو چوٹنا پہنچے اس بیشائی میں کافی کافی سر اس میں میں بھیان دونگا سر یہ آپ ہم سب پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں لیکن سدن کی اندر سدن کی اندر مہامائن کے نام پکر کے مہامائن راستر پودی جی کو نام پکر کے اگر کوئی منسٹر ان کو اپمن کرے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی میں مولنا چاہتے سر ہمارے بات اٹھی نیلمبیت سدسیوں کی بہالی کی تو سنسدیہ منتری پرہلاد جوشی نے کون سا آشواسن دیے جانے کو کہہ دیا وہ تو لیٹھم آشور ابھی تک انہوں نے آشور نہیں کیا کہ آگے ہم تٹیہ لے کے نہیں آئیں گے آئی سی آشور نہیں کیا آشور کرنا چاہیے یہ ہمارا ریکویسٹ ہے آپ کو ریکویسٹ ہے ہمارا اگر وہ بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو نرنے ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہے لیکن جو ان کا ریمانڈ تھا ڈے ون سے ہم کہہ رہے آج بھی مانے ویدی منتری آکے بیٹے ہوئے ہے اور ہم پورا چرچہ کے لیے تیار ہے ہم کو چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں اس بات کرنا چاہتا ہوں اس پر لوگ سوا دیکش اوم بیڑڈا نے کہا کہ سبھی صدس سے اس بات پر سہمت ہوں گے تکتیاں نہیں لانی چاہیے اس کے ساتھ ہی اوم بیڑڈا نے چیتاؤنی بھی دی کہ جو صدس سے تکتیاں لے کر آئیں گے ان پر جو کاروائی کرنی ہوگی وہ کی جائے گی جس کے بعد پرحلاج جوشی نے نلمبت سانسدوں کا نلمبن واپس لے لیا مطلب یہ ہے کہ اب نلمبت سانسدوں کو بہال کر دیا گیا اب لوگ سبھا میں مہنگائی پر چرچہ شروع گئی کاروائے میں کہ جو کہتا تھا تارے تارے توڑ کر لاؤں گا جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا اس نے آسمانی گرا دیا مجھ پر کانگریس سانسد منیش تیواری نے مہنگائی پر سرکار کو جم کر گھیرا آپ نے جو روز مرہ کی چیزیں ہیں اس کے اوپر جی ایس ٹی بڑھا دیا آٹے کے اوپر پنیر کے اوپر دہی کے اوپر شاہی کے اوپر پینسل کے اوپر شارپنر کے اوپر آپ نے تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اور جو حاسس پد یہ بات یہ ہے کہ آپ نے جی ایس ٹی چمچو اور کٹشیو پہ بڑھا دیا اور دربہ کے پر بات یہ ہے جس سے میرے من کو آہت ہوا کہ جو شمشان گھاٹ ہے شمشان گھاٹ کے نرمان کے اوپر بھی آپ کو اٹھارہ پرتشت جی ایس ٹی لگانے کی ضرور پڑ گئی کس طرح کا ملک بنا رہے ہیں کیا لوگوں کو بلکل ہم زمین پہ لٹا دینا چاہتے ہیں اور اسی لیے میں انت میں یہ کہنا چاہتا ہوں سباپتی مہدے کہ سرکار نے اپنا بجٹ تو ٹھیک کر لیا ہوگا پر پچیس کروڑ جو اس دیش میں گرستیاں ہیں ان کا بجٹ پوری طرح سے بگاڑ دیا جیسے ماننیہ سشوہ سبراد جی جب یہاں بیٹھتی تھی وہ کہا کرتی تھی کبھی کہ گرہنی کے آنسو بہ رہے ہیں آج صحیح میں ماننیہ سباپتی ہر گرہنی کے آنسو بہ رہے ہیں اتنی کمر توڑ مہنگائی آپ نے کر دی ہے اور آخر میں میں ایک پنجابی کے شاعر کی تین لائنوں کے ساتھ اپنی بات سماپ کرتا ہوں پنجابی میں دوجہ یار دی جدائی نے مارتیا تیجہ رب دی خودائی نے مارتیا اور باقی جو پچاسی مہنگائی نے مارتیا کانگریس سانسو مانیش تیواری کے کومنٹ پر بی جے پی سانسو ڈاکٹر نشی کانت دوبے نے جواب دیا مانیش تیواری جی بڑے اچھے وقتہ ہے لیکن دل اور دماغ کا جب دوند ہو تو اچھا وقتہ بھی اچھا نہیں بول سکتا ہے آج پہلی بار دیکھنے کو ملا کی وہ اس طرف بیٹھے تو جرور ہیں لیکن ان کو پتا ہے کی کس حالات میں دوہزار چودہ میں مانی مودی جی نے اس دیس کی باغنور سمالی تھی اور آج کوویڈ کے باد دنیا کی ستھتی کیسی یہیں ارون جیٹھلی جی جب بجٹ کا بھاسن دے رہے تھے دوہزار پندرہ سولہ میں تو انہوں نے ایک بڑی اچھی سائری کہی تھی مجھے لگا کہ شاید آج میں دوبارہ کانگریس اور دیس کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور آج بھی کیا حالات انہوں نے کہا تھا کہ کسٹی چلانے والوں نے جب ہار کر پتوار دی ہمارے سامنے لہر لہر طوفان ملے موج موج مزدھار ہمیں پھر بھی دکھایا ہم نے اور پھر دکھا دیں گے ان حالاتوں میں آتا ہے دریہ پار کرنا بات اتنے پر ہی نہیں ختم ہوئی کانگریس پر تنج کے ساتھ شروع ہوئی پرتکریہ راحل گاندھی تنجہ پہنچی کل بھائے چھیتر میں تھا سواپتی مہدے اور جب میں ساتھ آ رہا تھا تو مرے ساتھ سنجوک سے دو تین بہت بریسٹ پترکار تھے جو بہت نیوٹرل ہیں وہ ہماری آڈیولوجی کے نہیں ہیں تو میں نے کل ان کو کہا کہ شاید لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کل چلے گا پرائیس رائز پر چرچہ ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پرائیس رائز کی چرچہ نہیں ہے یہ بیٹے کو رائز کرانے کا چکر ہے مہنگائی پر چرچہ کے بیچ کسانوں کا بھی ذکر آیا ڈاکٹر نشکانت دوبے نے کہا کہ کسانوں کو مضبوط کیا گیا مضبوطی کی طلعہ کس طرح کی گئی وہ بھی آپ کو سننی چاہے کسانوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ آج کسان لڑائی کر رہے اور کسان کی کیا استطیتی ہے کہ کسان جو ہے سال بھر تک آج کسان سال بھر تک وہی موڈی جی کی سرکار تھی وہی پیسہ تھا اس طرح سے ہم نے کسانوں کو مضبوط کیا کہ سال بھر تک وہ آندولن کرتا رہا لیکن کوئی کسی کسان نے آتمتیا نہیں کی ہم نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ سرکار کے خلاب بھی دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہے آپ کے یہاں تو وہ بھیگ مانگ رہا تھا گرین وار لا دیا کیا ہم نے پوری دنیا کے کسانوں کو کہا کہ آپ پروڈکشن کم کرو اس کے باب جود بھی ہمارے پردھان منتری 80 کروڑ گریبوں کو فری کا کھانا دے رہے ہیں فری فنڈ کا کھانا دے رہے ہیں تو کیا ہم بڑھائی کے پاتر نہیں کیا ہم کو پردھان منتری جی کو بڑھائی نہیں دینا چاہیے اب بات سیلینڈر کے داموں میں بڑھو تری کی All India ترنمول کانگریز کی سانسد ڈاکٹر کاکولی گھوش دستیدار نے لوگ سا بھا میں کچھا بہنگن کھاتے ہوئے سرکار پر کیا تنج کیا اور کیا اپیل کی یہ بھی سنیے ابھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ منتری مہدین کا رائے کیا ہے جو LPG لاکھوں عورت گاؤں میں ابھی بھی چلہ پھوکتے ہوئے دیکھتے ہے کیونکہ جوالہ جو جنا میں جس کو سیلینڈر ملا تھا ابھی خریدنے کا پیسہ نہیں ہے لاکھوں سیلینڈر تھالی پڑھا ہوا ہے ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ اندھن میں آگ لگا ہے کبھی کبھی میرے مند میں آتا ہے کہ یہ سرکار بہادور کیا ہمیں کچھا کھانے کا عادت دلانا چاہتے ہے کچھا کھانے کا دوسرا مطلب کوئی مت سمجھو کہ دوسرا کوئی مطلب ہے میں کہتی ہوں کہ یہ سبجی اگر میں کچھا کھا جاتی ہوں کیونکہ اندھن نہیں ملتا ہے تو بھئی کچھا کھانے کا بات کری ہوں کیونکہ LPG cylinder یہ چند بھائی میں چار بار چار بار LPG cylinder کا دام بڑھا تین چار سال پہلے جب اس کا بھاو تھا 600 آج ہو گیا 1200 تو آپ بات رکھنے کے بیچ ایک موقع ایسا بھی آیا جب ڈاکٹر کاکولی گھوش بھڑک گئی کیا ہوا دیکھیں کرنا چاہتی ہوں میں بہت عجت کرتی تھی ابھی ہمارے بیچ نہیں ہے لیڈر تھی یہاں سوشمہ شراد جی انہوں نے کہا تھا 2004 میں کہ ہم جب چھوڑ گئے تھے پٹرول کا لیٹر تھا 35 روپیہ اور چند مہینوں میں UPA آکے اس کو 66 روپیہ بنا دیا مہنگائی پر بات ہوئی تو ساٹھ سالوں کا حساب کتاب گنایا گیا بتایا گیا کہ سرکار نے کیا اور کتنا بدلہ ہے اس پر NCP سانسد سپریہ سولی نے جواب دیا آج ریشکان دوبے جی جب کہہ رہے تھے بڑے بڑے نمبر اور ساٹھ سالوں کی بہت اچھا ہسٹری لیکچر سنائے انہوں نے بہت ساری بات ساٹ سال کی بولی انہوں نے لیکن ابھی ان کو بھی وہاں بیٹھے آج سال ہو گئے میں پچھلی بار ایک بار بولا تھا دورانہ نہیں چاہتی تھی لیکن ان کا ساٹ سال کا ہسٹری کا لیکچر اتنا لمبا چلا مجھے صرف ان کو یاد دلانا ایک بار آٹ سال بہت ہوتے نہیں بہو بھی شادی ہو کے جب گھر آتی ہے آٹ سال کے بار شادی میں کوئی نہیں سمتا کہ یہ لیگسی ایشوز ہے میری ساس کے ٹائم سے چل رہا آج سال میں بہو اس گھر کی فل فلیج میمبر ہو جاتی تو یہ مہنگائی کا پرابلم ہے کیرتی دوبی چھے سال کی سارے پیپروں میں اس نے جو خط لکھا ہے بہت اچھے اکشر میں اس نے لکھا ہے میں سرکار کو پوچھنا چاہتی ہوں آج ایک سیل چھے سال کی بیٹی مانینی پردھان منتری جی کو خط لکھ رہی ہے اور ان کا ہی نعرہ ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بڑھاؤ اگر اس بھارت کی بیٹی لے کے جا رہی ہے ایک خط ایک پینسل کے لیے اور جس کس کس پہ انہوں نے جی ایس ٹی لگایا ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بتا دوں اب یہ جی ایس ٹی کے سائی چا دہی مینجھ سائی کا دہی بند دہی چا تا 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 لونی بٹر اور لونی چا تُوک مطلب گی تو یہ دت 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 چی گائی گائی چا دود دود چی سائی سائی چا دہی دہی چا تا تا لونی لونی چا تُوک یہ سب کویتا سنسون کی ہم بڑے ہوئے اس پہ دت گرو بھگوان اور گائی دونوں چھوڑ پہ سب پہ اپنی جی ایس جی لگا دیا اور نیشیکان جی گیہو کے بارے میں بہت اچھا بول رہے تو مجھے اچھا لگا ان کا سن کی وہ کہہ رہتی کہ دیش کے ہر گریب کو ہم کھانا دے رہے اچھی بات کوئی جب دیش کا پردان منتری جو سوشت ہے پیڑت ہے ونچت ہے اس کو جب کھانا دیتا ہے تو اس کی دعائی لے کے جاتا ہے اور پھر حساب نہیں مانگتا مائی باپ سرکار ہوتی ہے جب ماں روج بچے کو کھانا کھلاتی ہے نا تو اس کے آبھار نہیں مانگتی وہ اس کا حق ہے ماں پیار سے کھانا کھلاتی اور بچہ پیار سے وہ آشیروات سمجھ کے کھانا کھاتا ہے اس کو انہ پورڑا اس دیش میں کہتے تو نیشی گان جی کہہ رہے تھے کہ آپ آبھار نہیں ماننگے کیا اس دیش کا یہ ہوا ہے کہ اس دیش کا گریب آج پردان منتری جی کو بولے آبھار مجھے دو ٹائم کا آپ نے کھانا دیا ہے یہ آپ کی سوچ ہے بات مہنگائی پر شروع ہوئی ہے تو کہاں اتنی جلد ختم ہوگی الگ الگ پکش الگ الگ آروب لوگ سبھا میں ہر چٹھا سنایا جا رہا ہے اپنی اپنی ہمدردی اور کامیابی کا راغ گیا جا رہا ہے پھلال اب رکھ کرتے ہیں راج سبھا سدن کے کاریوہی سبھے گیارہ بجے شروع ہوئی کاریوہی شروع ہوتے ہی ہنگامہ ہونے لگا سبھا پتی ایم ونکی نائیڈو نے اس پر ناراز گی جتائی اس کے باد سدن کو دوپہر بارہ بجے تک کاریوہی پھر شروع ہوتے ہی سدن میں پرشنکال شروع ہوا پیٹھاسین بھونیشور کالیتا کے سامنے ویپکش کے سدن ناروازی کرتے رہے ہنگامہ ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ پرشنکال چلتا رہا سدسیوں کے سوالوں کے سمبندد ویبھاگ کے منتری نے جواب دی اس دیر بعد ویپکش دلوں کے سدن کے ویل میں پہنچے ہنگامہ تیز ہوا اس پر پیٹھاسین بھونیش شرکالیتا نے کہا یہ آپ کا سمیہ ہے پرشنکال میں آپ سبھی شامل ہو ویپکش دلوں نے ناروازی تیز کر دی کندری منتری پیوش گویل نے کہا کہ ویپکش مہنگائی پر چرچہ چاہتا ہے اس پر آج لوگ سبھا میں چرچہ ہونی ہے کل راج سبھا میں بھی چرچہ ہونی سنشیر ہے کہ پاکش ملکار جو ان خڑگے نے پرتکریا دی ناراضگی دکھاتے ہوئے ویچل آنے لگے کیا کیا کہا یہ بھی سنی ہے دیکھئے ہاؤس پلیس go to your seat پلیس go to your seat وہ تو اپنے seat پہ بیٹھے ہیں میرا نمیدن آپ سے یہی ہے کہ جو مدے آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں اور خاص کر کے نوٹیس بھی دیئے ہیں ان نوٹیس کا جکر بھی آپ نے نہیں کیا جو جارکن میں ہو رہا ہے جو مہاراست میں ہو رہا ہے جو آسا میں اور دن دستب ایلوپی 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 دیکھئے گزرات میں ساو دیٹھ سو لوگ مر چکے ہیں اور ہم نے مانگا ہی مدے پہ تو چرچہ کے لیے آپ سے ستت کوشش کر رہے ہیں پھر بھی آپ اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں یہ لیلوپی ساوڈ Death دن دستب ایلوپی دن دستب ایلوپی دن دستب ایلوپی ساوڈ سدن پیوچ گویل نے ملکارجن کھڑگی کی بات کا کیا جواب دیا وہے بھی سنیں راج سبھا میں مرداباد کے نارے لگے پیٹھا سین بھونیشور کالیتا نے اس پشٹ کیا کہ کل راج سبھا میں مہنگائی پر چرچہ سنیش شت ہے تو پھر ہنگامہ کیوں لیکن ہنگامہ نہیں تھما کاروائی کو دوپہر دو بجے تک کے لیے اس تھگت کر دیا گیا راج سبھا کی کاروائی دوپہر دو بجے پھر شروع ہوئی پیپرز کو سدن کے پٹل پر رکھا گیا اس کے بعد راج سبھا میں ساموہک وناش کے ہتھیار اور ان کے ڈیلیوری سسٹم گیر کانونی گتویدھیوں پر پرتیبانگ سے سمبندھت سنشودھن بل 2022 پر کی گئی چرچہ کا ویدیش منتری ایس جائشن کر نے جواب دیا اس کے بعد بل کو راج سبھا سے پاس کر دیا گیا اب بھارتی انٹارکٹکہ ویدہک 2022 راج سبھا میں پیش کیا گیا کندری منتری جیتین سنگھ نے اس بل کو پیش کیا اس بل پر راج سبھا میں چرچہ کی گئی اس دوران بھی بپکشی دل کے سدن سے سدن میں جم کر ہنگامہ کرتے رہے ہیں ہنگامے کے بیچ بھارتی انٹارکٹکہ ویدہک 2022 راج سبھا سے بھی پاس کر دیا گیا سدن میں ہنگامہ چلتا رہا اس بیچ سدر سے ان کو سمجھانے کی کوشش ہوئی ہنگامہ اتنا کہ راج سبھا کی کاروائی 2 اگست صوبھے 11 بجے تک کے لیے اس تھگیت کر دی گئی 10 دنوں تک جس مدے پر دونوں سدن شور سے گونجتے رہے اب اس مدے پر بات ہو رہی باتشیت میں کتنا کچھ بیتا آگے کیا ہونا ہے سب بتائیں گے پھر سنائیں گے سنسد کی ہر بات تو دیکھتے رہیے سنسد میں آج شکریہ